مالو دولہ کی خواہش نہیں ہے نہ کوئی ہی مرتبہ چاہیے مالو دولہ کی خواہش نہیں ہے نہ کوئی ہی مرتبہ چاہیے موٹی سے پہلے بس ایک نظر سیرت کے حوالے سے پیغام آرہا سننے کے لئے تیار ہے شادی کے بعد داڑی رکھیں گا شادی کے بعد بینی رکھنے دے گی پہلے ہی سمجھ جائیے گا دیان سنیے گا جلدی سے نگل جائے گا سیرت کے حوالے تیر منٹ کا پیغام آپ کے خدمت میں آرہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اس کے گھر کھانا کعبہ کو دیکھی اتنا چھوٹا ہے اس رات کو ایک لائم اللہ آپ کو سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہے اللہ آپ کے علم میں مضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو دعا فرمائے دیان سنیے اللہ سب سے بڑا اس کا گھر سب سے چھوٹا جانتے ہیں وہ بڑا بھی کر سکتا تھا لیکن سات چکر پورا کرنے میں باپ سے بھی ٹھو جاتی ہے اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے اتنا بڑا ہونے کے باوجود اتنا چھوٹا گھر بنا دیا تھا دوسری بات یاد رکھیں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کہاں ہے مکہ سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے نبی کا روزہ مدینے میں خانہ کعبہ مکہ میں اتنا دور کیوں ہے یہ راز آپ کو بتا رہا اگر خانہ کعبہ کے پاس میں روزہ ہوتا تو جانتے ہیں عاشق کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہوتا جو تواف کرتا اس کا دھیان روزہ پر ہوتا جو روزہ پر ہوتا اس کا دھیان تواف پر ہوتا اس لئے روزہ کو سارے چار سو کلومیٹر خانہ کعبہ سے دور کر دیا دیسرا نمونہ درہ دھیان کہ سنیے گا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے صحابہ مکہ میں نہیں ہے مکہ چھوڑ دیا فتح مکہ ہو بھی گیا پھر بھی مکہ چھوڑ دیا اپنا وطن چھوڑ دیا جانتے ہیں کیوں اللہ نے کہا میرا گھر چھوڑ دو میرے نبی کو مت چھوڑنا جہاں میرے نبی ہیں وہی رہنا پڑا نبی کی اذبت ایک خاص بات آپ کے سامنے میں کرے کے لے جا رہا ہوں بہت دیان سے اس کو سنیے گا اللہ کے رسول میراج میں گئے تو دیکھا حضرت ابراہیم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے قریب بھی آگے پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے اور قریب آگے پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے اور قریب آگے پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے بیٹھے کے بیٹھے رہے ٹیک لگا کر کے رہے اتنا بڑا نبی آیا تیک لگا کر کے رہے کھڑے نہیں ہوئے جیسے ہمارے نبی نے سلام کیا کھڑے ہوگے گلے لگا لے کیا مطلب ہے بھائی مطلب صاف ہے کہ بیٹا تمہارا رتبہ جتنا بھی بڑا ہو جائے باب اپنی جگہ پر باب ہے سبحان اللہ کیا باب ہے چوتھا نمون آپ کی خدمت میں آخری نمونہ دینے کے لئے جا رہا بہت دیان سے اس کو سنیے گا روزہ ملا ہے زمین پر زکاة ملی ہے زمین پر لیکن نماز عرش پر ملی ہے یہ راز آپ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی اور نماز میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا اللہ کرے کہ زندگی بھر کے لئے ہم سب کو اللہ نماز کی پابندی رسیب فرمائے اب دیکھئے عرش کہاں ہے آسمان کو کا سفر تے کر کے اللہ کے عرش پر جب پہنچے نبی وہاں نماز ملی ہے راز کیا نبی کے دل میں امت کا خیال آیا کہ میرے پروردگار میں تو تمہارے پاس پہنچ گیا بلکل قریب آگیا آمنہ سامنا کر لیا لیکن میری امت تیرے قریب کیسے ہوگی یہ خیال ہی آیا تھا کہ اللہ نے نماز دے دیا کہ تمہاری امت سکتے میں ہوگی فرش سے عرش پر چل جائے گی انشاءاللہ نماز جنازہ مسجد میں ہاتھ اٹھائی گی یہ دیکھئے دوچار ہماری طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں مائوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے آتا ہی نہیں کوئی موزن کے پکارے ممبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی آزانیں ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں آباد ہی رہے مکہ اور مسجد بیران ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ فکر آخرت کے حوالے سے چوتھا پہگام آدھا جلسات کا نکل چکا ہے آپ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا پہار آپ کے سر سے ہلکا ہو رہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہر مشکل کو اللہ آسان فرمارا چوتھا پہگام آپ کی خدمت پہارتھیان سے اس کو سنیے گا آج کے دور کی باطنی سو پچاس سال پرانی بات ہے کہ پہلے یہ لائٹ نہیں تھی چراغ لوگ جلاتے تھے مٹی کا تیل اس میں ڈال کر ہوا آتی تھی چراغ بجاتا تھا اس کو سو بار جلاتے تھے سو بار بستا تھا سو بار جلاتے تھے کوئی بڑی بات نہیں لیکن چراغ جلہا تھا آندھی آئی چراغ بج گیا ایک بڑے بیاں رونے لگے ان کا نام تھا بایزید بستاوی دعا کی جلہ پوری ملت سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے رونے لگے تو شاگر دکھا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے چراغ بج گیا ہے سو مرتبہ بجا ہے سو مرتبہ جلا دیں بات وہ نہیں ہے جس وقت چراغ بھل ہوا تھا تو اندھیرہ ہو گیا تھا اور اس اندھیرے نے مجھے قبر کا اندھیرہ یاد دیا دوسرا نمونا فکر آخرت کے حوالے ساپ کی خدمت میں لے کر آ رہا اللہ کے رسول نے دو چار صحابی کو بلایا کہ یہ سو روپے لو یہ پانس سو روپے لو یہ دو سو روپے لو حضرت علی سے کہا یہ ایک روپے لوگ آئے چلے ٹھیک جب سورج سر پر آیا اور زمین اس سرک کھولنے لگی جیسے چولے کی آگ کھولتی ہے چولہ کھولتا ہے تو ان تمام لوگوں کو بلایا جس کو میں نے پیسہ دیا تھا کھڑے ہو جاؤ ننگے پیر اور حساب دو کہ وہ پیسہ کہاں خرچ گیا اب ننگے پیر جب اس زمین پر لوگ پیر رکھتے ہیں تو پھوکا نکل جاتا ہے آبلا نکل دیتا پیر جلنے لگتا تو پیر جل رہا ہے دھیان آ نہیں رہا ہے کہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا حضرت علی کو بلایا کہا کہ تم بتاؤ کہاں کہاں خرچ کیا کہاں فلان جگا فلان جگا فلان جگا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوہ دنیا دارو پیسہ کو جمع کرنے والو جتنا زیادہ پیسہ ہوگا خرچ نہیں کروگے حساب اتنا مشکل ہوگا جتنا پیسہ کم ہوگا حساب اتنا تیسرا نمو ناظرہ دھیان سے آپ سبھی گا کبھی کسی کو تانہ مت ماری ہے چاہے جتنا بڑا نہ فرما ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کرتا قبولیت کی گھڑی گھومتی رہتی ہے اللہ اسے تو توبے کی توفیق دے دیتا ہی آدمی برباد ہوگا دو منزلہ مکان ہے دو بھائی نے باٹ لیا چھوٹا بھائی نیچے بڑا بھائی ہو بڑا بھائی اللہ اللہ کر رہا خانقہ چلا رہا ہے اور چھوٹا بھائی شراب میں ڈوبا ہوا بڑے بھائی نے کہا یہ جہنم میں جائے گا بہت بڑا نہ فرما ہے اللہ نے پکڑ لیا چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا تو کتنا بڑا نالائک ہے پچیس سال سے گناہ میں ڈوبا ہوا چلو ایک دن بھائی کے پاس چلتے ہیں وہاں نیکی کر لیتے ہیں تاکہ نام عامال نیکی سے خالی نہ اور اس کے دل میں خیال آیا کب تک نیکی کرو گے کسی دن دنیا کا مزا بھی تو اٹھا لو پچیس سال ہو گئے چھوٹے بھائی کے مجلس میں چلو دنیا کا مزا اٹھا لیتے ہیں ٹھیک بڑا بھائی اوپر سے نیچے آ رہا ہے ٹھیک چھوٹا بھائی اپنے ارادے کے حساب سے اوپر جا رہا ہے بیچ سیڑھی پر جیسے آیا اللہ نے اسرائیل کو بھیچا دونوں کی روح قبض ہو اب پرشتے کو پتا نہیں کہ اس کو کہاں لے جائیں اللہ نے کہا کہ بندے کا حال خدا کو معلوم بڑے والے کو جہنم میں لے جاؤ وہ گناہ کا ارادہ کر چکا تھا چھوٹے والے کو جنت میں لے جاؤ وہ توبے کا ارادہ کر چکا آخری مثال ہے پیغام کو ختم کر رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا ایک آدمی اپنے مالک نوکر سے کہہ رہا تھا کہ بہت بہت نالائک ہے ایک کام کو تین بار کرتا ہے دیکھو خلا صاحب کا نوکر ہے تین کام کو ایک ہی مرتبہ کر لیتا ہے کہا اچھا آئندہ سے خیال رکھیں مالک کو بخار آیا کہا دکٹر کو بلا کر کے لاؤ چار آدمی کو لے کر کے آیا مالک نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہا یہ دکٹر صاحب ہیں آپ کا بخار کی دوائی دینے کے لیے آپ کیا آئے کہا وہ بگل والے کہا وہ درزی ہیں تمہارا کفن بنانے کے لیے کیا پتا دکٹر صاحب فیل ہو جائے کہا وہ تیسرے آدمی کون ہے کہا وہ گسل دینے والا کہا ہی در ادھر جائیں گے بار بار بلانے کے لیے کہا کہ وہ چوتھا آدمی کون ہے کہا کہ وہ قبر کھودنے والا کہا کہ زندہ کو قبرستان بھیجو گے ہے دنیا جس کا نامیہ یہ اور طرح کی بستی ہے جو مہگوں کو یہ مہگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں ہر آن عدالت بستی ہے جو مست کرو تو مستی ہے اور پست کرو تو پستی ہے کچھ دیر نہیں اندیر نہیں کچھ دیر نہیں اندیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے جو اور کا اونچا بول کریں تو اس کا بول بھی بالا ہے جو دے پٹکے تو اس کو بھی کوئی پتھر پٹکنے والا ہے بے ظلم خطا جس ظالم نے مظلوم زبا کر ڈالا ہے اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتانت دین آلا ہے کچھ دیر نہیں اندیر نہیں کچھ دیر نہیں اندیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے آدھا جلسہ نے کل گیا بچے کے حوالے سے جوان کے حوالے سے اور ماں بہن کے حوالے سے تین پیغام آنے جا رہے ہیں سننے کے لئے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر بچوں کے حوالے سے پیغام ہے بلکل تین منٹ میں تین لائل کا پیغام ہے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے بہت دھیان سے اس کو سریے گا سکندر بادشاہ باپ سے زیادہ استاذ کی عزت کرتا تھا تو اس سے کہا رہے باپ کا رتبہ تو استاذ سے بڑا ہے تم استاذ کی زیادہ عزت کرتے ہو اور باپ کی عزت کم کرتے ہو کافر کی یہ ہے کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لائے لیکن میرا استاذ زمین سے مجھ کو آسمان پر پہنچا جیا اس لئے باپ سے زیادہ استاذ کی عزت کرتا ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ تم مال مال کرتے ہو مال سے بڑھ کر کے بھی علم ہے مال تمہارے پاس آئے گا دشمن زیادہ ہوں گے اس لئے مال زیادہ آئے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوش ہونے کی بات اس پر ہے کہ علم زیادہ آئے تو دوست زیادہ ہو جاتا ہے مال آتا ہے آدمی حض سے زیادہ خوش ہوتا ہے مال جب آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے تکبر کرتا ہے خوش ہونے کی بات تو اس پر ہے کہ علم آئے جب علم آتا ہے تو آدمی سر جکاتا ہے سر جکانے پر اللہ عزت کی چوٹی پر پوچھا دیتا ہے اس لیے مال سے زیادہ علم پر خوش ہونا چاہیے تیسری بات خاص طور پر یاد رکھئے آپ اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلائیے بچہ بھول جائے اچھا کپڑا پہلائیے بچہ بھول جائے اچھا مکان بنا کر کے دیئے آپ کا احسان بھول جائے لیکن تجربے کی بات ہے کتابوں میں لکھا ہوا میری عمر نہیں ہے ایک احسان بچے پر کیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے زندگی بھر احسان بھر یاد رکھے گا اکبر الہبادی بہت بڑے شائر گزرے ہیں ہندوستان کے وہ دون ایک لطیفہ لکھتا کہ آج ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے کہ اس سے کہیے کہ بھائی پڑھو اور لکھو آگے بڑھو اس کا سربھاری ہو جائے جہاں اس کو کہیے بیٹا ہی کرکٹ کا بلہ ہے تو صبح کو شام کر دے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا تو دکھایا انہوں نے کہ لیلہ سے مجنو کوش 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 لیلہ پڑھ ہی لکھی تھی مجنو جاہل تھا تو لیلہ کی ماں نے مجنو کو بلایا بلا کر کے کہا کہ بیٹا میری بیٹی سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم کو پڑھنا لکھنا ہوگا مجنو نے کہا کہ اگر لیلہ سے نکاح کے لیے پڑھنا لکھنا ہوگا تو میرا جاہل ہی رہنا اچھا آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آج کے بچوں کا حال یہی ہو گیا ہے جس سے اس کو عزت ملنے والی ہے جس سے وہ خاندان کو اٹھائے گا جس سے ملک کو خوشحال کرے گا اسی سے اس کا سربھاری ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھئے آپ خود جاہل رہیے کوئی فرق نہیں پڑھتا پیٹ پر پتھر باندھ لیجئے سر پر کفن بانیے ساری اوقات کو دو پہ لگا کر کہ اپنے بچے کو پڑھائیے لکھائیے بچہ زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجللی ہے وہاں کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو کانٹوں کو جہالت کے الگ کانٹ کے پھیکو تم علم سے پھولوں سے نیا پاک کھلا دو ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو بے علم کا جینہ بھی ہے ایک قسم کا مرنا جائے سیطن بیرو جائے سیطن بیرو جلاتوں کے دباتوں خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا جوانوں کے حوالے سے پیغامت اس شراب کے اندر ڈالیے وہ ایسے ٹائٹ ہو جاتا ہے جیسے اولا ہوا انڈا جو شراب حلق کے نیچے اترے گی اتری کا کیا حال ہے دوسرا میں بنا آپ کی خدوت میں آ رہا ہے گوشت کے دو ٹکڑے کو آپ لیجئے ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے بس لڑی میں اور دوسرا ٹکڑا شراب کی بوتل میں ڈالیے تین دل کے بعد دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا کس میں انقلاب آیا جس کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا وہ اپنی اصلی حالت پر رہے گا اور جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا وہ چربی کی طرح بلکل پیلا پڑ جائے گا جو گٹر کی گٹر شراب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کی اتری کا اس طرح حال ہوتا جیسے جنجس کی بیماری تیسرا نمون آپ کی خدوت میں آپ کسان آدمی ہے پیٹ پر مشین ہوتی آپ اس پرے کرتے ہیں اس مشین میں ایک ہزار بون آپ ڈالیے پانی کی ایک بون صرف شراب کی ڈالیے اس کو پھول پر اسپرے کیجئے دس دن وہ برجا جائے گا جب زندگی بھر شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا ہاتھ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب خوراک نہیں ہے ظاہر ہے تمام ماہرین کا اتفاق ہے کہ دریا میں جتنے لوگ دوپتے نہیں ہیں شراب کی بوتل میں ڈوب جاتا ہے تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پھٹی پرسنٹ سے زیادہ گناہ شراب پینے کی وجہ سے بوتا ہوں ایک آدمی اپنے نوکر سے کہہ رہا تھا کہ تُو چپراسی کا چپراسی ہی رہا شراب پینے کی وجہ سے اگر تُو شراب چھوڑ دیتا تو تُو ڈائریکٹر بن جاتا ہے تو نوکر کرتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں شراب پینے سے پہلے چپراسی ہوں لیکن جب شراب پی لیتا ہوں نشان سر پر آتا ہے تو میں اپنے کو ڈائریکٹر سمجھتا ہوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو عقل کھری تھی کی ہے کوٹیس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹیس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے مستوں پہ شراب لائی ہے فاقہ مستی پتلون کو کر دیا ہے لنگوٹیس نے پتلون کو کر دیا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کٹے گا بڑھا پے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا یہ دارو کا پی علا موت کا کڑوا پی علا ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ہمارا جوان کیسے مالدار ہوگا پیسے والا کیسے ہوگا سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹا کی شادی شریم علی ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بھینکو صحیح رہا ہے خیئر آپ مالدار کیسے بنیں گے یہ راض آپ کے ساتھ میں آ رہا ہے اس کو بہت دیان سے سنیے گا پورے جلسے کا خولا ساتھ اس دنیا میں جو بہادر ہے اسی کے لئے دنیا ہے جو بزدل ہے اس کے لئے غلامی وقدر ہے دنیا کی عصت نہیں ہے دنیا بہادر کی جگہ ہے بزدلوں کے لئے دنیا نہیں ہے سکندر سے پوچھا کہ بہادر کون ہے کہ بہادر وہ ہے جو یہ نہیں پوچھتا کہ دشمن کتنے ہیں بہادر وہ ہے جو یہ پوچھتا کہ دشمن کہاں ہے بتاؤ راجہ رنجیس سنگھ جب دریائے اٹک کے پاس آیا تو کہا حضور کشتی نہیں ہے کیسے پار لگو گے کہ دریائے اٹک ہے معمولی دریائے نہیں ہے کہا کہ جس کے دل میں اٹک ہے اسی کے دل میں کھٹک ہے اس نے گھوڑا ڈال دیا دریائے کہ اس پار سے اس پار چلا گیا ہمت کے ساتھ خدا نیپولین سے کہا اس کے سی پہسالار نے اس پہاڑ پر چڑنا ناممکین ہے کہ یہ ناممکین کا لفظ نامردوں کی لگت میں ہے ہمت کی آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے سوا سو سال کا بوڑھا داری کے بال ابھی سفید نہیں ہوئی سوا سو سال کا بوڑھا سر کے بال سفید نہیں ہوئی اسے پوچھا راست کیا کہ میں نے آج تک یہ محسوسی نہیں کیا کہ میں بوڑھا اس لیے جوان آپ کسی سے کہیے کہ دیکھئے گلاس ٹھوٹنے جائے وہ ٹھوٹ جائے آپ دیوار پر چڑھوے کسی آدمی سے کہ یہ گرنے جاؤ گر جائے اور معمولی بیماری ہے آپ کہیے بہت بڑی بیماری ہے وہ مر جائے مسلمان تینکے کی طرح نہیں ہے کہ بھہ جائے مسلمان ملہ کی طرح ہے کہ خود بھی پار لگتا ہے پوری دنیا کو کشتی سے اس پار سے اس پار کر جاتا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے تکبیر اسی ملک کا ایک بہت بڑا عرب پتی ہے اس کا نام ہے امبانی اس نے کہا لوگ غلط کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے سے عرب پتی بنتا ہے غلط بلتے ہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میری کمپنی میں تیس ہزار داکٹر وہ نوکر ہے میں مالک لئے عرب پتی تو وہ بنتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے آج تم وقت کی قدر کر لو تم سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ موبائل میں ٹائم پاس ہوگا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیئر ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا ہے کہ دلو دماغ سے مکمل تیار اللہ آپ کو جزائے خیر دے جو عمر موفت گوائے گا وہ آخر کو بچتائے گا کچھ ڈھونڈے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا تو کب تک تیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا اٹھ باندھ کمر کیوں درتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے یہ دنیا آخر پانی ہے یہ جان بھی ایک دن جانی ہے پھر تجھ کو کیوں ہے رانی ہے کر ڈال جو دل میں کھانی ہے جب ہمت کی جو لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے اٹھ باندھ کمر کیوں درتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا آخری پیغام عبتوں کے حوالے سے سنا رہا اس پر آپ کا جلسہ مکمل ہونے کے لئے جا رہا ہے آپ کی پیاس باقی ہے کامیابی کی دلیل ہے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا اللہ ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائے ہاتھ ادا کر کے وعدہ کیجئے عورت کو سر پر بٹھائیں گے ہاتھ بٹھائیں انشاءاللہ حکومت کل سے ہی چلی جائے گیا آپ دیان سے سنیے گا سر صدیت احمد خان صاحب کا اپنے نام سنا ہے دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بردے انہوں نے کہا کہ لوگوں اپنی عورت کو گھر سے باہر بے پردہ نکلنے مت دو ساتھ لے جاؤ ساتھ لے کر دی ورنہ حکومت تو تمہاری چلی گئی ہے تمہاری عورت بھی حاصل جائے گا دوسری بات انہوں نے کہا میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں لائن بلائن تین منٹ کا پیغام سنا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کا داخلہ اس اسکول میں مت کراؤ جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں عشق اور محبت کے چکر میں تمہاری لڑکی آوارہ پڑھتے ہیں تیسری بات جو انہوں نے کہی آج مسلمان پر بھی دنیا ہس رہی ہے اسلام پر بھی دنیا ہس رہی ہے تو سید حمد خان صاحب نے کہا کہ کیوں ہس رہی ہے کہ دنیا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے مسلمان اسلام کا دامن اسلام کو اپنے دامن میں لے کر کے بھی عورت کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو نوکر کے ساتھ بھی آدمی سلوک نہیں کرتا نوکر سے بہت پتر سلوک کرنے کے نتیجے میں آج دنیا مسلمان پر بھی ہس رہی ہے اسلام پر بھی ہس رہی ہے ایک قوم کی اس کا نام تھا رومن قوم دنیا کی تاریخ سے وہ مٹ گئی جانتے ہیں مٹی کیسے ایک لائی میں اس کا جواب آیا نئی لڑکی سے نکاح ہو گیا جب تک لڑکی نہیں ہے اس کو نباتا رہا جب لڑکی پرانی ہو گئی تو اس سے جان چھوڑانے لگا جان چھوڑانے کا جی بجی طریقہ نکالا کیا طریقہ تھا اس پر بھوت آ گیا ہے اب اس کو جلانا پڑے گا زندہ جلانا پڑے گا اس پر بھوت آ گیا ہے اس کو پانی میں بال پکڑ کر کے دوبانا پڑے پرانی عورت کو جلانا شروع کیا پرانی عورت کو دوبانا شروع کیا نئی عورت سے نکاح کرنا شروع کیا اس جرم کے نتیجے میں اللہ نے صفح ہستی سے اٹھا گیا تین جگہ اللہ نے سکون کی پیدا کی ہے اللہ آپ کے علمے میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تحضہ فرمائے تین جگہ اللہ نے سکون کی پیدا کی ہے پہلی چیز رات جب رات آتی ہے تو آدمی کو میٹھی نید نصیب ہو جاتے اللہ نے سکون کی چیز رات کو بنا دوسری چیز اپنا گھر آپ پاکستان میں رہیے امریکہ میں رہیے آپ کا دل نہیں لگے لے جیسے ہی آپ وطن آ جائیے اپنے بھر آ جائیے ٹوٹے پوٹے گھر میں آپ کو جنت کا سکون اللہ نے سکون اپنے گھر کے اندر رکھا دوسری چیز اور تیسری چیز سکون کی رکھی ہے عورت کو بیوی کے پاس شوہر کو سکون ملتا ہے انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا نگاہ بعد میں ہاتھ اٹھائی خیر ماشاءاللہ پورے بدار سن دہیں تیسری چیز سکون کی عورت ہے اب اس دنیا میں دیکھئے بیچین کون ہے جو گھر سے دور ہے وہ بیچین ہے جو بیوی سے دور ہے وہ بیچین ہے جو رات کہیں اور ہے وہ بیچین ہے اور میں دکھانے کے لئے جارہا ہوں چوتھا آدمی جس کو خجلی ہے بیچین ہے اس کو سکون ہی نہیں ہے وہ کون آدمی ہے پہلے آدمی دیکھئے ڈاکٹر نے بتایا کہ تم کو شوگر ہو گئی ہے رضی اللہ نے کھان کھان سمدھی کے یہاں دعوت تھی گئے تو رضی اللہ دیکھا تو موں میں پانی آگیا جو جد ہوگا دیکھا جائے گا اس آدمی کا کبھی علاج نہیں گئی گھر سے باہر بڑی ملٹی ملٹی بات کرتا ہے لوگوں سے جب گھر آتا ہے تو بیوی سے لاتی سے بات کرتا ہے اس آدمی کو کبھی بھی سکون نہیں آج گھر کے جھگڑے کو ختم کر کے دکھائیے اللہ ٹوٹے پوٹے گھر کو جنت بنا دے گا اور آخری بات سنا کر کے میں اپنے اس پیغام کو مکمل کرنے کے لئے جانا ہوں دھیان سے اس کو سنیے گا کچھ عورت مرد کا دل توڑتی ہے کچھ عورت مرد کا دل جیت لیتی ہے جتنے والی کون ہے توڑنے والی کون ہے دکھا رہا جس کا لہجہ بہت سخت ہے یہ دل کو توڑتی ہے جس کا لہجہ بہت نرم ہے یہ دل جیت لیتی ہے جو مصیبت پر صبر کرتی ہے دل جیت لیتی ہے جو مصیبت پر شکایت کرتی ہے یہ دل کو توڑ دیتی ہے جو حس سے زیادہ فرمائش نہیں کرتی یہ دل جیت لیتی ہے جو حس سے زیادہ فرمائش کرتی ہے یہ دل توڑ دیتی ہے عورت اگر گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے اس کو حس سے زیادہ فرمائش چھوڑنی پڑے گی مرد کا ساتھ دینا ہوگا لہجہ کو نرم کرنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے مرد کتاب پڑھ رہا تھا عورت آئی تو کہتی کاش کہ میں کتاب ہوتی ہر وقت تمہاری نگاہ کے سامنے ہوگی مرد سوچنے لگا اگر یہ کتاب ہوتی تو یہ ہاتھی گگلے میں بھی لے گا پڑھ تو مرد کہتا ہے کہ کاش کہ تُو جنتری ہوتی ہر مہینہ ہم تم کو بدلتے ہیں بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے کہ جب بھی میں گانا گاتی ہوں گھر میں آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اتنا اچھا گانا سنا رہی تھی آپ کو پیشان کی لنپل لیکن آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو مرد نے کہا تو گانا گا رہی ہے کہ روتی ہے میں گھر سے باہر اس لئے جاتا ہوں لوگ کہیں گے کہ یہ مار رہا ہے وہ رو رہی ہے مہمان آیا گھر میں پستا ہے کہ وہ کونے میں جو بدصورت ڈائین ہے وہ کون ہے زور سے مت بولو وہ میری بیوی ہے کہا میں اپنی ہماکت پر شرمندہ ہوں تاکہ تم کیا شرمندہ ہو وہ تو میری ہماکت ہے میں اس پر برابر شرمندہ ہوں اروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو جہاں میں انہیں کام را دیکھتے ہو مطیب کا سارا جہاں دیکھتے ہو انہیں پر طرز آسمان دیکھتے ہو یہ سمرے ہیں ان کی جوا مردیوں کے نتیجے ہیں آپس کی ہم دردیوں کے یہ سمرے ہیں ان کی جوا مردیوں کے نتیجے ہیں آپس کی ہم دردیوں کے کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑوں دکھائے گی کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑوں دکھائے گی قاسر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی بیپات ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی غیبت میں سب سے آگے عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے غیبت میں سب سے آگے عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی بیپات ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی آپ نے دل خوش کر دیا میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام ساکتا ہے آپ کا جوان بیٹا میں روزگار ہے میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ان کو دین دنیا اچھے گنری ترقی سے مالا مال فرما تین کام کیجئے زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی طاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ مسئلہ سے رسول پر بیٹ کر کے میں تجربہ بتا رہا ہوں آپ تین کام چھوڑ دیجئے آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئی گارنٹی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے مصیبت تین وجہ سے آتی ہے آپ گناہ کریں گے مصیبت آئیں گے حرام کمائیں گے مصیبت آئیں گے غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئیں گے چھوڑے گی نہیں ایک جائے گی دوسری آئے گی ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھائیں انہوں نے دین رہ کر شیخ کے ہر میں پلے کالش کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تروٹی بھی گئی بڑی شیخ کی طاق میں تھے تر چھوٹی بھی گئی نمانی باتوائز کی تھے پتلون کے چکر میں ترنگوٹی بھی گئی با آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علیہ سیدنا حبیبنا شکینا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم انہا نعوذ بکا من جہد البلا و درک الشفاء و سوء قضاء و شماتت الاعداء ربنا احسن عقبتنا فی الامور کل لہا و جدنا من خزی الدنیا و عذاب آخرہ اللہ اس مدرسے کو قبول فرما مکان وقی دونوں سے آباد فرما خزان غیب سے اس کی سمام ضروریات کو پوری فرما اللہ اس مدرسے سے بستی کو محروم نہ فرما بستی کو اس مدرسے سے محروم نہ فرما اللہ اس مدرسے کو دین دنی راچ گونی ترقی سے ملمال فرما تعلیم سے تاؤن سے دونوں سے آباد فرما موارعباد فرما بڑی تعداد میں ہمارے جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو دین کا دائی دین کا شہدائی بنا دین کا حافظ دین کا محافظ بنا ہمارے جوانوں کو غلط ماحول سے گناہ سے غلط روزی سے نکال کر اپنی عبادت کیلی قبول فرما اپنے رسول کے تاد کیلی قبول فرما مخلوق کی ماں باپ کی خدمت کیلی قبول فرما اللہ بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ہیں اللہ ان کے لئے ہماری دعا کو قبول فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما ان کی آبرو کی حفاظت فرما ملت کے بچے جاج رہے ہیں اللہ ان کے مقدر کو جگہ دے ماباپ کے مستقبل کوئن سے روشن فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو ان مہنر سے محروم نہ فرما اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما جو مقروض ان قرض سے نجات عطا فرما جن گھروں میں لڑکیاں میں نکائی ہیں غیب سے مناسب جوڑے پر انتظام فرما ملک کی حفاظت فرما ملک کو خوشحال فرما قوم کی حفاظت فرما قوم کو خوشحال فرما مذہب کی حفاظت فرما مذہب کو آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے معمول و محفوظ فرما اے اللہ ہمارے بڑے بڑھے ہیں بڑی تعداد میں جلسے میں بیٹھے ہیں اے اللہ ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں ہماری دعا کو قبول فرما ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور زلت کے فیصلے نہ فرما ان کی عمر میں خوب خوب برکت اتا فرما آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے ان کی حفاظت فرما موت سے پہلے پہلے کلیم اور ایمان سے محروم نہ فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو ڈوبتا ہے وہ پار نہیں لگتا اور جو ڈوبا نہیں ہے وہی پار لگاتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمارا ایمان ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے تو معاف کرتے کرتے تھک نہیں زکتا اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما جو مانگا ہے وہ بھی اتا فرما جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اتا فرما مانگنے سے زیادہ اتا فرما ربنا دقبل منا انکن تسمیع العدیم وتبع دینا انکن تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لاخر خقی محمد ورحی وصحبی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ